تو بھائی صاحب سلار کے میکرز کا دماغ ہو چکا ہے بلکل خراب کیونکہ یار یہ کیا سوچ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بھائی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا اتنی بڑی مووی اتنے بڑے لیول کی فلم لیکن اس کی ریلیس ڈیٹ کے اوپر کام نہیں کیا جا رہا ہے یار ایک نئی ریلیس ڈیٹ ہمارے سامنے آئی ہے جو کہ بہت ہی بری ہے آپ اس کو سنیں گے تو آپ کہیں گے یار یہ کیا بکواس ہے کیونکہ سلار کی ہائپ پچھلے تین سال سے بنی ہوئی ہے بھائی اتنی بڑی مووی کو آپ نارمل ڈیٹس کے اوپر ریلیس نہیں کر سکتے اگر کریں گے تو آپ کا اپنا نقصان ہے اس کا علاوہ اور کسی کا کوئی نقصان نہیں فینس بڑے خوش ہوں گے جب بھی ان کو مووی دیکھنے کو ملے وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے لیکن لیکن ہمیں کیا چاہیے کہ باکس آفیس کولیکشن اس کی کتنی ہوگی کیونکہ مووی سے زیادہ مجھے جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ باکس آفیس کولیکشن کے اوپر ہوتا ہے مووی میں اتنی زیادہ شوق سے نہیں دیکھتا لیکن اس کی جو باکس آفیس کولیکشن ہے اس کو میں بہت ہی زور و شور سے اور بہت ہی شوق سے دیکھتا ہوں تو اس ویڈیو کے اندر آپ جانیں گے کہ نیو ریلیس ڈیٹ آخر میکرز نے کیا رکھی ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا لائک اور سبسکرائب تو آپ کر ہی دیں گے کیونکہ اگر وہ نہیں کیا تو پھر کیا کیا سب سے پہلے بات یہ آتی ہے کہ یوکے کے اندر جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں انہوں نے کہا ہے جی ان کے پوزٹر کچھ آئے ہیں صبح دیکھنے کو ملے ہیں اس کے اوپر جو ریلیس ڈیٹ لکھی گئی ہے وہ ہے سیکنڈ آف نومبر بھائی بکواس ڈیٹ ہے بلکل بکواس اس کی وجہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کیوں بکواس ہے سب سے پہلے دیوالی کے اوپر آ رہی ہے ٹائگر تھری ٹھیک ہے اکتوبر کے اوپر آ رہی ہے لیو اور اس کے ساتھ پھر ایک ہفتے کے بعد آ رہی ہے گن پک جو کہ ٹائگر شروف کی مووی ہے لیو ویجی تلہ پتی کی مووی ہے ٹائگر تھری اپنے سلو بھائی کی مووی ہے تو بھائی صاحب یہ کس طرح کی کیا ڈیٹ رکھ دی ہے یار بھائی یہ کچھ جو کہ ڈنکی کی رکھی گئی ہے لیکن یہ مووی ڈنکی سے بھی بڑی مووی ہے کیونکہ پچھلے تین سال سے اس کی ہائپ بنی ہوئی ہے سلار 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 کب سے سلار ہوتا جا رہا ہے اس میں صرف میں آپ کو بتاؤں چھے سو سے زیادہ صرف وی ایف ایکس کے ایکشن سینز ہیں جنہوں میں بھر بھر کے وی ایف ایکس ڈالا ہوا ہے اور یہ مووی کس لیول کی ہے یہ مووی تقریباً پانسو کروڑ ہندی نیٹ کلیکشن کرنے کا جو ہے وہ دم رکھتی ہے دیوالی پیار رہی ہے ٹائگر تھری اگر اس سے تھوڑا سے پہلے یہ ریلیس کرتے ہیں تو وہ بلکل کوئی بھی شوز نہیں صرف یہ مووی دس دن چلے گی اس کے بعد جو شوز ہیں وہ ڈسٹریبوٹ ہو جائیں گے اور دوسری بات یہ کہ نہ ٹائگر تھری کے اچھی کلیکشن میں دیکھنے کو ملے گی اور نہ ہی سلار کی تو یہ بلکل غلط ڈیٹ ہے اگر اکتوبر میں دیکھیں تو دو بڑی موویز آ رہی ہیں ایک لیو جو کہ بہت ہی بڑی مووی ہے ایک گنپت جو کہ بولی ووڈ کی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹائگر چلوف کافی عرصے کے بعد کم بیک کر رہے ہیں اور یہ ایک پین انڈیا مووی ہونے والی ہے جو کہ بوال مچا دے گی اور یہ مووی تین سو کروڑ کا گلپ پارک کر جائے گی کیونکہ بڑی لیول کی مووی بن رہی ہے اور بات یہ آتی ہے کہ یار سلار کے میکرز کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے اس پارے میں سیکنڈ آفٹ مومبر بلکل بھی اچھی ڈیٹ نہیں ہے اور یہ اپنے ہی پاؤں کے اوپر کلہاری مارنے کا یہ سوچ رہے ہیں یا کلہاری اپنے پاؤں پر مار لو یا اپنا پاؤں کلہاری پر مار لو دونوں ایک برابر ہیں اور یہ اگر اس طرح کرتے ہیں تو کوئی بھی رسپونس نہیں آئے گا نہ ہی ساری موویز آپس میں کلیش اگر ہو گئی تو کسی کی بھی باکس آفیس کلیکشن اچھی نہیں آئے گی اب آپ نے مجھے بتانا ہے آپ سے ایک سوال ہے کہ سلار کی جو ڈیٹ ہے جو ریلیزنگ ڈیٹ ہے وہ کون سی ہونے چاہیے جو کہ اس کے لیے بیسٹ ہو اور باقی بھی کسی موویز کے اوپر اس کا افیکٹ نہ ہو کمیٹ زور کیجئے گا چینکو لائپ اور سبسکرائب تو آپ کاری دیں گے ملتے ہیں نیکس وڈیو ہم تب تک لیے با